نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا میری چینل بندہ سفیت کارتک میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سنگونیم پلانٹ کے کچھ کیر ٹیپس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کنڈیشن میں ہمارا سنگونیم کا پلانٹ ہے دوستو اس سے میں گرمیاں آنا شروع ہو چکی ہیں اور اس پودے میں ہلکی سے آپ کو کیر کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ یہ کافی اچھا گروہ ہو اور بہت اچھی بوشی بوشی پلانٹ اس میں لگے آپ کو دیکھنے میں اور کافی اچھی لیفز اس میں آئیں تو کچھ باتوں کا بس آپ کو دھیان رکھنا ہے تھوڑا لوکیشن کا تھوڑا وارٹر کا اور تھوڑا سا فٹیلائزر کا دھیان اگر آپ اس میں رکھیں گے تو آپ کا پلانٹ بہت اچھا بوشی ہو جائے گا پورے گملے میں آپ کا سنگونیم کا پلانٹ فیل جائے گا اور دیکھنے میں کافی اچھی اس کی لیفز لگتی ہیں دور سے کافی اچھا یہ آکسیجن پروائیٹ کرتا ہے تو یہ ہر ایک گھر میں کھونا ضروری ہے دیکھیں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے پلانٹ کی جو لیفز ہیں ان کو ہمیشہ شاف رکھنا ہے گریموں کے سیزن میں کیونکہ جو سٹومٹا ہوتا ہے پلانٹ کا وہ آکسیجن ریلیس کرتا ہے اور کاربن آئی اکسائیڈ لیتا ہے تو اس کے لیے پتیوں کا صاف ہونا ضروری ہے ڈیسٹ وغیرہ ہو جائے تو پانی سپری کر کے اس کو ہٹا دیچے مٹی میں آپ کو یہ دہن رکھنا ہے کہ ہلکا ہلکا گھلائی کرتے رہنا ہے ہافتے میں ایک بار آپ گھلائی کر دیں گے تو کافی اچھی آکسیڈیشن کا پروسس ہو جائے گا وہ کوئی دکت نہیں آئے گا کہ پودے میں بس ایسے ہی مٹی کو ہلکا ساپ کو سوفٹ رکھنا ہے اور خاد کی بات کریں دوستو تو خاد میں آپ اس کو کوئی بھی ایور میکم پوشٹ کی خاد یا پھر ایک اورگینک فرٹیلائزر آپ دے سکتے ہیں اس میں کیمیکل فرٹیلائزر دینے کے آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بڑی یاسے آپ کوئی بھی اس میں ایک پیاری سی خاد ڈال دیچے لیکوڈ فرٹیلائزر بھی آپ اس میں ڈال دیچے بہت اچھے طریقے سے آپ کا پلانٹ گروہ ہوگا کافی اچھی لیوز آئیں گی اور اسی طریقے سے پلدر آئے گا دوستو اگر سنلائٹ یہ بارے میں بات کیا جائے لوگیشن کے بارے میں بات کیا جائے تو آپ اس کو سیمی شیڈ وغیرے میں بھی رکھ سکتے ہیں فل شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آتی ہے اگر ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی دوسر بھی اس کو بھی مل جاتی ہے تو بہت اچھی طریقے سے گروہ کرتا ہے کیونکہ یہ انڈور پلانٹ بھی ہے انڈور میں بھی بہت اچھی طریقے سے گروہ کر جاتا ہے اور پانی کا بھی آپ کو دوستو دھیان رکھنا ہے کہ اس میں پانی آپ جب ڈالیں تو اس میں اوور وارٹرنگ نہ ہو اوور وارٹرنگ اگر کریں گے تو پتیاں آپ کی پیلی پڑ سکتے ہیں یا پھر ایسے دھیان رکھنا ہے دوستو میں ایسی پلانٹ سے ریٹے ڈھیٹ ساری ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور آپ جس پہ چاہیں گے اس پودھے پیپ میں بنا دوں گا کمنٹ کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی